لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بیٹیاں خدا کی رحمت ہیں دو یا دو سے زائد بیٹیوں کی دینی تعلیم و تربیت کرنے اور جوان ہونے کے بعد نیک آدمی سے نکاح کرنے والا شخص جنت میں جائے گا اب جو روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کو امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا حتی تبلغا جاء یوم القیامتی انا وہوا وضمم اصابعہو جس نے دو لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسا قیامت کے دن یوم القیامتی انا وہوا میں اور وہ اس طرح آئیں گے اور آپ نے اپنی انگلیوں کو آپس میں ملایا ہے سبحان اللہ اللہم صلی اللہ وسلم وابارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارکہ سے بات سامنے آتی ہے کہ وہ لوگ جو بیٹیوں کی پیدائش پر مو بناتے ہیں اور کچھ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ غلط ہو گیا ان کو عقل کرنی چاہیے کہ بھئی وہ تو تمہارے لیے جنت کا پروانہ لے کر آئی ہے اور تم مو بنا رہے ہو تمہیں جنت عزیز نہیں ہے تمہیں چاہیے کہ اس کی پرورش کرو اس کی دنیا اور دین دونوں کا خیال کرو اس کو اچھی تعلیم دو اس کو دین کی بھی تعلیم دو دنیا کی بھی تعلیم دو پروان چڑھاؤ معاشرے کا ایک اچھا شخص بناو کیونکہ اس عورت نے کل ایک نسل کو پروان چڑھانا ہے ایک کمزور عورت ایک کمزور نسل کو پروان چڑھائے گی ایک طاقتور عورت ایک طاقتور نسل کو پروان چڑھائے گی امہات المؤمنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات حضور کی بیٹیاں حضور کی نواسیاں عام صحابیات ان کی زندگی کا متعلق کریں کہ ان میں جو بڑے بڑے لوگ گزنے ہیں ان کے ارادے کیسے تھے ان کا علم کیسا تھا ان کی شجاعت کیسی تھی تو اس کے اوپر آپ دیکھیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بنی نوع انسان کو ان عورت اور مرد کے جھگڑوں میں یوں نہیں پھسایا کہ تم تعلیم حاصل کرو وہ نہ کرے تم علم حاصل کرو وہ جاہل رہے اس قسم کی تعلیمات ہم نے خود بنائی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ازواج متاہرات کی بھی تعلیم کا انتظام فرمایا تھا کہ بی بی حفظہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کی کہ عنہما جو ہے عالماؤں میں سے تھی لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے علم حدیث بھی جانتے تھے اور یہ جو آپ قرآن کا نسخہ پڑھتے ہیں یہ اصل میں نسخہ حفظ ہے یہ بی بی حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو قرآن کتابی شکل میں جمع ہوا وہ پھر حضرت عمر کے پاس آیا اور انہوں نے اپنے بیٹی حضرت حفظہ کے پاس رکھوایا اور پھر ان سے حضرت عثمان نے لے کر پھر اس کو رائج کیا جب انہوں نے اپنے زمانے میں قرآن کو ایک قرآن کے اوپر جمع کیا حضرت ابو بکر کے زمانے میں قرآن کتابی شکل میں آ گیا تھا تو جس کو آپ مصحف عثمانی کہتے ہیں وہ دراصل مصحف حفظ ہے تو خواتین کی تو اتنی خدمات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے پہلا شخص کون تھا ایک خاتون ہے بی بی خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے لیے کھڑی ہیں اور اپنے تن سے من سے مال سے ہر چیز حضور پر قربان کر دی شیعب ابی طالب کے تین سال کوئی آسان سال نہیں تھے اور بی بی خدیجہ کی عمر اس وقت ساٹھ سے بھی اوپر تھی بی بی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ امام حسن اور حسین کس کے بطن اتھر سے پیدا ہوئے ہیں میرے نبی کی بیٹی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو اتنا زخیرہ علم ہے آپ کے پاس جو گھر کی باتیں ہیں ان میں آپ کو امہات المؤمنین راویہ نظر آئیں گی کتنی تفسیریں ہیں آیتوں کی جو امہات المؤمنین بیان فرماتی ہیں یہ سارا علم آپ کے پاس نہیں ہوتا اگر خواتین کی کانٹریبیشن نہ ہوتی اس علیہ جو ہے تو اللہ تعالی نے عورت کو بھی عزت دی ہے مرد کو بھی عزت دی ہے دونوں کو عزت دی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کی عزت کو گھٹانے والے کسی کو پاؤں کی جوتی بنانے والے کسی کے سامنے اپنی بد اخلاقی شو کر کے سمجھتے ہیں ہم نے اس کو دبا لیا یہ دونوں کے لئے ہیں بعض خواتین بھی اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں مردوں کو دبا لیں اور مرد بھی کرتے ہیں کہ عورتوں کو دبا لیں یہ دبانے والی سوچ جو ہے نا یہ سوچ ہی گندی ہے سوچ ہی غلط ہے یہ دبانا کیا ہوتا ہے اللہ تعالی نے تمہیں ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے تم دباتے ہو نہیں تم تو فساد پیدا کرتے ہو نا رشتے میں یہ دبانا کیا ہوتا ہے ہدایت پکڑو ہدایت پکڑو جنت تمہارا فوکس ہونا چاہیے بس جنت کے لئے محنت کرو دیکھو جنت حاصل کرنے میں جو چیز مانے ہے رکاوٹے چھوڑ دو اور جنت حاصل کرنے میں جو چیز ضروری ہے وہ اختیار کرو اس فلسفے پر عمل کرو اللہ مدد فرمائے گا وَمَا حَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ